جب سے روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے تب ہی سے نیوکلئر بم کو لے کر کافی باتیں کی گئیں یوین سے لے کر روس کے لیڈرز کے بیان آئے امریکہ نے سو پرمانو بم یوروپ میں تینات کیے برٹن کے ملٹری بنکرز کو دوبارہ کھلوایا اس میں اور ایٹم بم رکھے جائیں گے بیلٹک میں نیٹو کی وارشپ ایکٹیف ہوئی لیکن سوال ہے کیا واقعی بات ایٹم بم تک پہنچ گئی ہے آخر کیوں نیوکلئر وار کو لے کر الگ الگ بیان سامنے آ رہے ہیں امریکہ کو لے کر کیا کیا کہا گیا ہے برٹن روس کے بیچ وار آف ورڈز کیسے شروع ہو گیا اور سب سے بڑا سوال ہے آج کی تاریخ میں پوتن کے بیچ پوتن اور برٹن کے بیچ پوتن اور امریکہ کے بیچ کہیں پر بھی کمیونکیشن لائنز نہیں دکھائی دے رہی ہیں یوروپ کی نمائندی کر رہا ہے میکرون جو کی چناب میں بیزی ہیں یوروپ کی نمائندی کر رہا ہے جارمنی جو کی اب بار بار اپنے دامن سے پرانے چانسلر کے دا گھٹانے میں بیزی ہیں تو پھر پوتن سے بات چیت کون کر رہا ہے پوتن سے کون کمیونکیشن کر رہا ہے اور اگر کمیونکیشن نہیں ہوگا تو پھر یود کیسے لکے گا اور جو کمیونکیشن ہو رہا ہے وہ یا تو کروکڈائل کو لے کر ہو رہا ہے یا نیوکلئر بم کو لے کر ہو رہا ہے تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں دیکھیں اس ریپورٹ میں اسی نیوک ووچ کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اگر ایک کی بجائے روس کی سب سے نئی آئی سی بی ایم سے بارہ الگ الگ وارہیٹس امریکہ کے طرف داگ دیے گئے تو پھر ایس کوسٹ کا ایک بڑا علاقہ ایٹمی حملے کی چپیٹ میں آ جائے گا لاکھوں کروڑ لوگ اس حملے کا شکار ہو جائیں گے ان ساری باتوں سے اتر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر روس کی طرف سے بار بار ایٹمی حملے والے ریٹورکس کیوں دھرائے جا رہے ہیں کیوں بار بار ٹی وی پر ورلڈ وار اور ایٹم بم کی دھمکی دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پندرہ سولہ اپریل کو ہی روس کے سرکاری میڈیا کے طرف سے ایک کے بعد ایک دو بیان دیے گئے تھے روس کی سرکاری میڈیا کی پریزنٹر اولگاس کا بیعاوہ نے پہلے کہا کہ اب ناٹو کے ساتھ فرلڈ وار شروع ہو چکا ہے روس کا فوکس اب ناٹو کے انفرسٹرکچر کو لے کر ہے انفرسٹرکچر کا مطلب ناٹو کے ہتھیاروں سے تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس پریزنٹر کے طرف سے ایک اور چوکانے والا بیان آیا رشن نیوز پریزنٹر نے کہا کہ موسکووہ وارشیف ڈوبنے کے بعد ہی ورلڈ وار کے شروعات ہو گئی اصل میں ویسٹرن میڈیا کے مطابق ان ساری دھمکیوں کا روٹ کاؤز پوتین کی سینہ کی کیو میں قراری شکست ہے پچھلے قریب دو مہینے سے روس نے یوکرین کا خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن ابھی تک پوتین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیو تو دور کی بات ماریو پول تک پر سمپون قبضے کے لیے رشن آرمی سنگھرش کر رہی ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ پوتین کے 21,000 سینک مارے جا چکے ہیں اسی لئے پوتین بوخلاہٹ میں نیوکلر بم چلا سکتے ہیں اور یہ بات خود یوکرین کے راشتر پتی بھی کہہ چکے ہیں جہاں تک امریکہ کا سوال ہے تو وہ بھی نیوکلر حملے کو لے کر پوری طرح الٹ ہے امریکہ جانتا ہے کہ روس لمبے وقت کی جنگی تیاری کر رہا ہے اس نے کیو کے بعد اپنا گول پوش شینج کیا لیکن پوتین اگلے پل کیا کر بیٹھیں اس کی تیاری بھی ضروری اس لئے جہاں تک مسائل کی بات ہے تو امریکہ کے پاس بھی روس کو چکر دینے والی مسائل موجود ہے امریکہ کے پاس منٹ مین 3 مسائل ہے یہ مسائل چھانوے سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ چوبیس ہزار کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتار سے اڑ سکتی ہے روس کی مسائل اگر پندرہ وارہیڈ لے جا سکتی ہے تو منٹ مین بھی تین وارہیڈ لے جانے میں سکشم ہے اتنا ہی نہیں باقاعدہ روسی نیوکلئر آرسنل کو لے کر امریکہ لگاتا ریپورٹس بھی تیار کر رہا ہے 22 اپریل کو ہی روسی نیوکلئر ویپنز کو لے کر امریکی سنسط کی ریپورٹس سارفزینک کی گئی ریپورٹ کہتی ہے روسی نیوکلئر فورس میں لانگ رینج کے ساتھ سٹرٹیجک مسائلیں موجود ہیں آٹم بم کو لے جانے والے چھوٹے اور میڈیوم رینج کے ڈیلیوری سسٹم بھی تیار ہیں ریپورٹ میں کہا گیا روس اپنی نیوکلئر فورس کو آدھونک بنا رہا ہے سوویت کے زمانے والے سسٹم کو نئی مسائل سممرین اور ایرکرافٹ سے ریپلیس کر رہا ہے کونگریشنل ریسرچ سرویس کی ریپورٹ کے مطابق یہ بات صحیح ہے کہ روس کے نیوکلئر وپن پروگرام میں کولڈ وار کے خاتمے کے بعد کمیا لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اب بھی کئی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور اس میں سے پندرہ سو سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز تو مسائل اور بومبر میں فٹ ہیں جو امریکی زمین تک پہنچ سکتے ہیں بیسے جس وقت امریکہ اور روس کے بیچ ایٹمی ہملے کی باتیں ہو رہی تھی اسی دوران بریٹین نے بھی نیوکلئر وپنز کو لے کر بڑا بیان دے دیا روس کی سرمت ٹو میسائل تیسٹ کے بیکڈروپ میں بریٹین کے پردھان منتری نے بھی ایٹمی ہملے کی دھمکی دے دی رشیہ نیوز ایجنسی پرابدہ.ru نے بوریس جونسن کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا اگر وپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا استعمال ہوتا ہے تو پھر بریٹین کو سوطنتر روپ سے اس کا جواب دینے کا عدھکار ہے ہم بینا ناٹو ملکوں سے پوچھے جواب دینے کا عدھکار رکھتے ہیں روسی میڈیا کے مطابق بوریس جونسن کے پرماڈو حملے کے بیان پر روس کی سپیس ایجنسی کے چیف دمیتری روگوزن نے پلٹ وار کیا روگوزن نے بوریس جونسن کے بیان کو کوٹ کرتے ہوئے ٹوٹر پر لکھا اگر روس سرمت پیسائل کا استعمال کرے گا تو آپ میں سے کوئی کنسلٹ کرنے کے لائک ہی نہیں بچے گا اسی دوران روس نے ایک بار پھر ایٹمی حملے کی آشنکہ ظاہر کی روس کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ نیوکلیر اور کیمیکل ویپن کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے روس کا نام لے کر یوکرین میں کیمیکل یا پھر ٹیکٹیکل نیوکلیر بم داکھ سکتا ہے روسی آرمڈ فورسز کے نام پر کیمیکل، بائیلوجیکل یا پھر ٹیکٹیکل نیوکلر بم کے استعمال کا آروپ لگانے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ روس اسپیشل ملیٹریف آپریشن چلانے میں کامیابر رہا ہے اب ان ساری باتوں کا ایک ہی نشکرش نکلتا ہے وہ یہ کہ روس اور امریکہ کے بیچ ادعوت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ خائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ روس یوکرین وار کے بعد سے امریکہ اور روس کے بیچ ڈپلومیٹک چینلز نا کے برابر آپریٹیو ہیں کوئی ایک دوسرے سے سیدھے مو بات نہیں کر رہا اور امریکی پریزیڈنٹ بائیڈن تو پوتن کے خلاف کسائی مرڈرر جیسے شبنوں کا استعمال تک کر چکے ہیں اب ایسے میں ایٹمی حملے کی بات کرنا ٹی وی پر ایٹمی حملے کی دھمکی دینا یہ دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اگر دو سپر پاور ٹکر آئے تو پھر بھیانت تباہی نشت سمجھیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر